بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی ایم میں لانگ کورس کورس ڈیٹیل پہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پیدا اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بڑھ ایکن کو آن کر دیں تو چلیے ٹائمز آہ کی اب گئی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو میں ساری ڈیٹیل دوں گا آپ نے کلک کرنا ہے کورس ڈیٹیل پہ کورس � جو ٹیسٹ ٹارٹ ہوں گے وہ ستارہ مئی سے لے کے چودہ جولائی تک ہوں گے اور جو جنڈر ہے وہ میل ہے میریڈ سٹیٹس میٹیل سٹیٹس ہے ان میریڈ ہونا چاہیے اگر میریڈ ہے تو پھر اس کی جوپ سرکاری جوپ ہونے لازمی ہے کولیفکیشن ہے اس میں دو ایف ایسی تو لازمی ہے اس کے بعد آپ گریجوئیٹ ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے مینیمم ہائٹ پانچ سے چار فیٹ ہونے چاہیے ہائٹ کے مطابق آپ کا ویٹ ہوگا نیشنلٹی آپ کی پاکستان نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کے پاس نیشنلٹی نے باہر کیا ہے تو آپ کو کینسل کرنی پڑے گی ڈومی سال آپ کے پاس کشمیر گلتستان یا آزاد کشمیر کا ہونا لازمی ہے اگر اپلائے کرنا چاہتے ہیں پنجاب وغیرہ کے علاوہ انٹرم ہے انٹرم جو کولیفکیشن ہے اور ایج ہے انٹر میڈیٹ ہے گریجوئیٹ ٹو ایئر گریجوئیٹ ٹو ایئر گریجوئیٹ ٹو ایئر فور ایئر سرونگ آرمی سولجر بھی ہیں مارکس ایف ا سی اور ایف اے کم سکم پچھ پچھپن پیسلام آقز ہنا لازمی ہے ایف ایسی اور ایف اے میں کوئی سکیور سکسٹی پیسانٹ مارکس ان بی اے مرب جو تیار میں سار پڑا سنڈ مالیاں بی اے بی ایسی اے مربے چاس فیسے مارکس ایف ایی میڈیے ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو سولجر ہیاں وہ رنگے پچاس فیسے مارکس لیاں جو آرمی میں بھی جو ہو کر رہے ہاں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو کن��یٹ ہیں سیٹی جنہوں نے جو پرموٹ ہو گئے تھے جنہوں نے پیپر دیئے ہیں ان کے پاس سیٹیفکیٹ ہے ان کے پاس پاس ٹیئر میں پچپن فیصل مارکس ہیں اور ان کو امید ہے کہ ہمارے پچپن فیصل مارکس سے زیادہ آ جائیں گے پچپن فیصل مارکس سیکنڈیئر میں بھی آ جائیں گے وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس جو ان کے پاس ہائے ریزلٹ کارڈ وہ ریلیفکیشن ہو تاکہ آگے چیک کیا جا سکے اگر ریلیفکیشن نہیں ہوگا بورڈ کی طرف سے یا پھر یونیوریسٹی کی طرف سے پھر وہ اپلائے نہیں کر سکتے ای لیول والے بچوں بھی اپلائے کر سکتے ہیں جن کے پچپن فیصل مارکس ہے لیکن ان کے پچپن فیصل مارکس ہونے لازمی ہیں ان لیجیبیلٹی جو اپلائے نہیں کر سکتے وہ ہیں دو جو دو دفعہ آئی ایس بی سے ریجیکٹ ہو ہو چکے ہیں یہ تین بار ٹیسٹ ٹیسٹ فیل کر چکے ہیں تین بار یا پھر اس سے زیادہ وہ ٹیسٹ میں ایک سو بیس دن سے پہلے اگر اس کی گنسیز آئی تھی تو انہوں نے ٹیسٹ دیا تھا اور وہ ٹیسٹ میں فیل ہو چکے ہیں یا کوئی بھی ایشو بنائے پھر بھی اپلائے اس میں نہیں کر سکتے یہ ہے اس کے بعد جو میڈیکل کے طور پر انفیٹ ہوئے ہیں یا کسی اور بنا پر انفیٹ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے لکھ دیا کہ انفیٹ یہاں جن کو لکھ دیا کہ آپ اپلائے نہیں کر سکتے اب اس کے بعد یہ میڈیکل کوئی بھی وجہ ہے یا فیزیکل کے وجہ سے کچھ بھی ہے اب ٹیسٹ دے رہا جاتے ہیں ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں انٹیلجنس ہوتا ہے جس کے چوراسی ہمسکیز ہوتا ہے تیس منٹ ہوتا ہے پھر چورسٹ ہمسکیز ہوتا ہے تیس منٹ ہوتا ہے پھر اکیڈمیک ہوتا ہے اس میں پچاس ہمسکیز پچیس مینٹ ہوتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے آپ کا فیزیکل اس میں رننگ ہوتی ہے پش اپ ہوتے ہیں چین ام ہوتے ہیں ڈج کراسنگ ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا جاتا ہے انٹرویو انٹرویو ہونے کے بعد چار آپ کے ہونے ساری چیز کل ہر چیز مکمل ہونے کے بعد جو آپ کا فردہ پرسیدر ہوتا ہے وہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فائنل میری رسک لگنی ہوتی ہے جس میں آپ کو اس بی کے لیے انہوں نے بلانا ہوتا ہے لیکن اس کے علیے بھی آپ کو ڈاکومنٹس ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جو کہ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کے ملت ٹھیک ہیں جس میں کوئی بھی کسی قسم کی دور آئے نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے دور رنبر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو اس طرح آپ کے پاس ایک جو آپ کے پاس ایک جب آپ جاتے ہیں سلیکشن سنٹر بھی آپ کے پاس سلیپ ہونے چاہیے آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اگر بنا ہوا ہے آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے جو اب جو کارڈ چلے سمارٹ کارڈ دوسرا آئی ڈی کارڈ آپ کا نہیں چلے گا وہ آئی ڈی کارڈ ہونا لازمی ہے اس کے پاس اگر آپ کے پاس دو نیشنیلٹی ہیں تو آپ کو پاکستان کی نیشنیلٹی سلیکٹ ہونے کے بعد لینی پڑے گی دوسری نیشنیلٹی کینسل کرانے پڑے گی ہمیشہ کے لیے کیونکہ آپ پھر پاکستان میں رہنا ہے اب لارڈ کی نیشنیلٹی آپ کو کیسل کرانے پڑے گی اس کے بعد سو روپے کا جو بینک ڈرافٹ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے اور تین چاٹھ سو روپے جو آپ وہاں سے لیتے ہیں وہاں پہ لیتے ہیں جو ٹیسٹ سے پہلے لیتے ہیں آپ کو ایک مدرب ایک فارم سا دیتے ہیں چھوٹا سا والچر دیتے ہیں اس کے لیے بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے تو یہ ساری ڈیل میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دے دی ہے تھینکیو فار واشنگ اگر اور کسی قسم کو کوئی قویشن ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کریں